ہلو فرنڈز یہ ڈیٹا کمیونکیشن کا پریکٹیس سیٹ ہے دوستو اور اس میں جتنے بھی سوال ہیں دوستو یہ سب ہی ویریفائیڈ ہیں اس کو میں نے گوگل سے بھی ویریفائی کیا ہے تو اس میں غلطی ہونے کا کوئی جانس نہیں ہے اور دوسرا دوستو یہ اسٹیٹی کمپیوٹر کے لیے آئی بی پی ایس ایس او کے لیے آر ار بی اسکیل ٹو آئی ٹی آفیسر کے لیے اور تمام ایسے ایکزام جہاں پر کمپیوٹر سائنس سے سوال آتا ان میں کام کرے گا ایک ایک کر کے میں سوال پڑھوں گا آپ کو آپشنز بتاؤں گا آپ کا جو بھی جتنا بھی صحیح ہوتا آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں دوستو تو پہلا سوال ہے what is right about bit synchronization bit synchronization کے بارے میں کیا صحیح ہے دوستو synchronization کا جو عام مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے communication میں کی جیسا بھیجا ویسا پایا اگر کسی نے یہاں سے عام بولا ایک طرف سے فون پر بات کرتے ہوئے دوسری طرف بھی عام ہی سنائی دینا چاہیے کچھ اور نہیں سنائی دینا چاہیے تو یہی synchronization ہے کی جیسا sending end پہ ویسا ہی receiving end پہ تو اس کا دوستو جو صحیح جواب ہوگا وہ all are correct ہے it is an act of receive data as sent in synchronization also identifies boundary of bits اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے دوستو وہ یہ ہے کہ synchronization میں ایک start اور ایک stop bit لگا ہوتا ہے one کا c والا جو point ہے وہ آپ یاد رکھئے اگلی سوال پہ ملو چلیں گے دوستو what is half duplex ٹھیک ہے تو duplex, simplex یہ سب communication کے mode ہیں دوستو half duplex, full duplex, simplex, half duplex میں کیا ہوتا ہے ایک بار میں ایک طرف سے بولا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا one time one way communication ٹھیک ہے دوستو جیسے کی walkie talkie ہوتا ہے جب پولیس بات کر رہی ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا تو وہ لوگ ہر بات کو ختم ہونے کے بعد over بولتے ہیں تاکہ اگلے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ اب مجھے بولنا ہے ایک بار میں دونوں طرف سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں تو half duplex کا اگر آپ سے example پوچھے تو وہ walkie talkie اور ایک بار میں ایک طرف سے ٹھیک ہے اگلے سوال پر ہم لوگ چلتے ہیں what are three prominent types of multiplexing multiplexing data multiplex نہیں ہوگا دور تک جائے گا نہیں اس میں send کرنا میں problem آ جائے گا دوستو کوئی SDM, SDO جو ایک option میں آپ دیکھ رہے ہیں تو option ہی تھوڑا سا ایسا ہے DEO, SDO یہ تو دیکھ کر کہ ہی پتا لگ جاتا ہے کہ اس کا انصار تحریکہ A ہے FDM, WDM, TDM frequency division, multiplexing wave division اور time division ٹھیک ہے دوستو یہ تین طرح کے ہوتے ہیں frequency division میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی total bandwidth ہوتی ہے wave کی اس کو divide کیا جاتا ہے frequencies الگ الگ frequency میں اور جو بھی channel ہوتا ہے اس کا اپنا ایک frequency alert ہو جاتا ہے وہ frequency division ہو گیا جب ہم wave division کی بات کریں گے تو الگ الگ wavelength ہوتے ہیں اس کو multiplex کر کے ایک میں ہی بھیجا جاتا ہے one carry signal بنا کر کے وہ wave division ہو گیا اور جب time division کی بات کریں گے دوستو تو اس میں جو switches کا use ہوتا ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں جب time division multiplexing کی بات آئے گی تو اس میں switches کا use ہوگا ٹھیک ہے اور وہ alternate pattern پہ جا رہا ہوتا ہے signal ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تین طرح کے جو prominent multiplexing کے types ہیں what is full form of osi ٹھیک ہے osi کیا ہے option سا بھی دیکھئے دوستو صحیح جواب جتنا بھی آپ کا صحیح ہوتا ہے دوستو آپ comment box میں لکھئے اور ہم نے دوستو ایک book بھی تیار کی ہے جو کہ sti t computer میں ivpso میں rrb scale to it officer میں سب میں کام کرے گی نیچے اس کا link بھی ہم دے دیں گے آج یا کل تک وہ ready ہو جائے گی اس کے لعبہ بیہار جی کے کی بھی ایک book ready ہو رہی ہے وہ بھی ready ہو جائے گی ایکزام سے پندرہ دن پہلے سب کچھ ready کر کے post کر دیں گے osi کا دوستو full form ہوتا ہے open system interconnection 4 کا a صحیح جواب ہے یہ communication model ہے دوستو ٹھیک ہے کس طرح سے communicate ہوگا یہ پہلے سے defined رہتا ہے باقی جتنے بھی option ہے outsource system of india outgoing system ipad ایسا بکواس option ہے اس پر دھیان مد دیجے پانچویں سوال پر ہم لوگ چلتے ہیں transmission mode is defined in which layer ٹھیک ہے transmission mode transmission mode پہلے میں نے بولا transmission mode ہوتا ہے simplex duplex half duplex وہ سب transmission mode ہے ٹھیک ہے تو وہ پوچھا جا رہا ہے کس layer میں ہوگا دیکھیں دوستو جیسے کہ ہم لوگ جب internet چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے ہمارا receiving end ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو data کے طرف سے جو نزدیک والا end ہوتا ہے وہ تا physical layer اور جو ہماری طرف جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ تا application layer جو user کے side پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور pdna جو پورا جو layer کا جو نام ہے ساتھوں کا اگر آپ دیکھیں data side پر receiving side پر physical layer اور user side پر application layer اور اسی بیچ میں باقی سب layer تو جیسی data enter ہوتا ہے وہیں پر یہ decide ہو جاتا ہے کہ transmission mode کون سا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ physical layer ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کو doubt لگتا ہے کسی بھی جواب میں وہ google پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے physical layer میں ہی transmission mode define ہوتا ہے اگلے سوال پر ہم لوگ چلتے ہیں media access control and logic control are part of which layer media access control and logic control کی بات ہو رہی دوستو دوستو اس کا صحیح جواب ہے data link layer ٹھیک ہے data link layer 6 کا B صحیح جواب ہے media access control and logic link control یہ data flow control actually ہوتا ہے تو 6 کا B صحیح جواب ہے ساتھوہ سوال آگیا دوستو which layer controls connection between computer جب ایک network بن گیا network میں computer میں connection بن گیا تو اس میں control کون کرتا ہے connection کو crossing layer session layer impression layer cultivation layer تھوڑا دھیان سے option کو دیکھیں answer سمجھ میں آ جائے گا مقصد آپ کو غلط کرنا نہیں ہے مقصد آپ کو کچھ یاد کروانا ہے تب ہی اس طرح کے option ڈالے ہیں اور اس پر آپ مسکرالیجی یاد کر لیجی 7 کا صحیح جواب ہے دوستو B session layer ٹھیک ہے session layer ہی control کرتا ہے connection کو جیسے آپ نے جن لوگا internet banking use کیا ہے وہ لوگ اگر internet banking اپنا account کھول دیا تھوڑی دیر کیلئے جائیں 20 second 30 second ایک منٹ کیلئے چھوڑ دیں لوگ کوئی activity نہ کریں تو expire ہو جاتا ہے وہاں پر لکھا جاتا ہے session expire ہو گیا تو وہ وہی session layer نہ ہی control کیا اس چیز کو آٹھ میں سوال کنو چلیں گے which layer directly communicates with user or directly connected with the software application software application جیسے browser کو مان لیجی اپنا mozilla firefox xo google chrome ہے تو user site پر ابھی بات ہو یہ user site پر کون سا رہتا ہے 8 کا صحیح جواب ہے B application application layer 9 سوال پہ چلیں گے which layer is responsible for error detection error detection کہاں ہوتا ہے paper ink layer data link layer tata zinc layer resolve kink layer kink ka مطلب ہوتا ہے گutthi resolve ka مطلب اس کو حل کر نا 9 کا دیکھ دیکھ سب مزا ہے 10 سوال data sequence is called data flow سکوئنس میں اس کو کیا کہیں data پنچایت کہیں data data ground data تعلق دیکھ دوستو جتنے بھی اپنے سو rrb scale to it officer جتنے بھی exam ہوتے ہیں ان میں یہ terminology کا ہی خیل ہوتا آپ terms یاد کرنا پڑ ہے نیچے نیچے سوال پیگی بیک کیا ہوتا ہے ہینڈ شک کیا ہوتا ہے تو اس طرح کے term سی آپ کو یاد کرنا آپ سمجھ لیا data sequence کیا ہے تو ہو گیا مطلب اسی طرح سوال آتے ہیں کوئی آپ کو program لکھ کر کے نہیں آتا exam میں تو data sequence کو دوستوں data gram کہتے data data panchayat data tahluk یہ سب نہیں ہوتا مزاق ہے 10 کا صحیح جواب data gram data sequence data gram 11 سوال ہے دوستو what is piggybacking piggybacking کیا ہے bi bidirectional دو طرف data transmission ہے acknowledgement کے ساتھ یا تو process where pig is baked to make delicious pig خوب کھا جاتا west میں تو pig کو bake کر کچھ dish بنانے کا طریقہ ہے virus ہے process where pig gets human vocal code جہاں pig انسان کی طرح بولنے لگے اس process کو piggybacking کہتے کس کو چاروں میں option چنیے دوستو صحیح جواب ہے bidirectional data transmission ہے acknowledgement کے ساتھ اس کی خوبی یہی ہے اس میں acknowledgement ہوتا ہے اور جو سوال آتا ہے دوستو عام طور پہ exam میں یہی آتا ہے what is baud rate baud rate کیا ہے یہ terms ہی آپ کو یاد کرنے number of symbols transferred per second number of computers hacked per second number of employees hacked per second کتنے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا per second میں یا اوپر میں سبھی 12 کا دوستو صحیح جواب ہے number of symbols transferred per second جب symbol کی بات یاد آئے تو baud rate بہت رہگ data transfer ہوتا ہوتا ہے اس میں symbol بھی ہوتا ہے لیکن جب symbol transfer ہوتا ہے to calculate کیا جاتا ہے what is cyclic redundancy جن لوگوں نے computer science تھوڑا بود پڑھا ہوگا اپنے btk mca word سنا ہوگا سنے ہوگے cyclic redundancy نیچے آپ دیکھ سکتے what is quick pack تو دوستو آپ chanel کو subscribe ضرور کر دیں اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں اب ہم ہر ایک topic کو پکڑ کے سارا کچھ explain کرنی کوشش کریں اسی طرح سے بنائیں دوستو کھیں سے اٹھایا ہوا نہیں خود سے notes سے میں نے آپ لکھا ہے what is cyclic redundancy cycle over text speed of car cycle جب car سے تیز ہو جائے way of error detection in digital communication person sitting on cycle communicates digitally person sitting on cycle and operating computer بتائیے کیا ہوگا تھوڑا دماغ لگا چار option کو دیکھ نئی آپ صحیح جواب چونی اس کو یاد کر لیجی cyclic redundancy error detection ہوتا ہے تیرہ کا B صحیح جواب ہے CRC سنا ہوگا آپ نے cyclic redundancy check تیرہ کا چودہ سوال ہے دوستو what is quick pack quick pack کیا ہوتا data digital communication میں option سبھی آپ کے سامنے دوستو process of adjustment between PC rate and dial up connection transfer rate PC rate मे or dial connection rate मे adjustment process quick speaking on digital communication network digital communication network quick surfing website saving data balance data balance transfer of money to your loved ones transfer to quick pack kya है तो दो सिसका 14 का सही जवाब है दोस्तो a process of adjustment between PC rate and dial up connection transfer rate quick pack जब आए तो अप इसी को option लगाई है what is handshaking handshaking in data communication ये भी लोगों ने पढ़ा होगा communication शुरू होने से पहले वह handshaking है या तो दूसरा option है act of hello when anyone meets Donald Trump both hands मिलाते है अजीब बजीब तरह से हाथ मिलाते उनका कोई an act to make hand warm in winter गर्मी में हाथ गरम करने का तरीका किसी के हाथ की ताकत का अंदाजा लगा ना दोस्तो 15 का सही जवाब है hand shaking कोई बाकी सब बक्वास है rule of communication पहले set होता प्रोसेस अफ आडिं न्यू कॉम्पूटर इन नेट्वर्क सीरीज इस नोट पॉसिबल इन स्ट अब सभी ऑप्शन को पढ़िये गर्ण डेजी हूज मेकिं चेंस चिक्खा है सभी टोपो जोस्तो से पढ़िये एक लड़की जिसका नाम डेजी है जो के चैन बनाती है डेजी इस नेम और साइंटिस वे एक्चुली फर्स्ट इंड्वेंटेड चैन डेजी साइंटिस्ट का नाम जिसने चैन का अविश्कार किया डेजी नेम अव पुलीस ओफिसर जो चैन से बांद देती है तो उप्शन आप चुनिए दोस्तों चार उप्शन आपके सामने है सही जवाब है दोस्तों ए एडिंग न्यू कंप्यूटर इन सीरीज ठीक है और स्टार में चीज नहीं हो सकता है क्योंकि उसका जो बनावट होता है वो अलग तरह का वो हब से जुड़ा जुड़ करके बनावट होता है उसमें पॉसिबल नहीं है डेजी चेनिंग इस बात को याद रखिएगा ठीक है बाकी सब में हो जाता है नेटवर्किंग ब्रिज क्या है पहला पढ़िए लैंस कनेक्टर वर्किन फिजिकल लेयर एस वेल इस डेटा लिंक लेयर इट हैज एबिलिटी डिसाइड वेजर और नौट तूसेंट फ्रेम लैं कनेक्टर है फिजिकल लेयर में काम करता है और डेटा लिंक लेयर में भी काम करता है और अबिलिटी to decide वेजर और नौट तूसेंट फ्रेम डेटा को सिरीज होता है और इसको एबिलिटी है डेसाइड करने का कि आगे भीजना है कि नहीं डेटा को और दूसरा option है दोस्तों تیسرا option artificial bridge ہے جو کس اپنوں میں آتا ہے چوتھا ہے bridge only designed for people who have great sense of humor bridge صرف ان کے لیے جن کے پاس great sense of humor ہے سترہ کا صحیح جواب ہے دوستوں option صحیح پتہ لگ رہا ہے یہ صحیح جواب ہے بریج کا جب نام آئے تو وہ لین کنیکٹر ہے دو لیئر میں کام کر رہا ہے اور اس کے پاس ability ہے کہ ڈیٹا کے واگے سینٹ کرنا ہے کی نہیں ٹھیک ہے دوستوں یہاں پر ہم اس ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں پر ہم جب تک ابھی ہم لگاتار اس طرح کے practice set دیتے جائیں گے computer science کے اور دوستوں جن کا بھی ibpsso bihar stet rrb scale to it officer یا کوئی بھی ایسا paper جہاں پر computer science ہے تو اس channel میں بہت سارے practice set ہیں دوستوں آپ اس پر جا سکتے ہیں اور جلدی ہی ہم بیہار gkgs کا اور computer science کا ایسا notes لے کر کے آئیں گے جو کہ آگے آنے والے exam کے لیے بہت ہوگا آپ نیچے اپنا email id لکھ سکتے ہیں بہت جلدی ہی ہم آپ کو mail کریں گے اس book کے بارے میں thank you